بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہم اللہ قاف دو نقطے والا اس کو بڑا کاف کہا جاتا ہے یہ زبان کی جڑ اور اوپر کا نرم تابع یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو عدا ہوتا ہے کاف کاف زبر کی حالت میں تو نمائع ہو جاتا ہے زیادہ موٹا پڑا جانا زیر کی حالت میں تھوڑا کم ہوتا ہے اور بیش کی حالت میں زبر کے بعد قدر جا رہتا ہے کل کل کوشش کرنی چاہیے کل کل زبان لگی گی نا اوپر تو اس سے موٹا آواز اگر بریق آواز عدا ہوگی کاف کی تو حرف بدل جائے گا پھر یہ کاف پڑا جائے گا کل کل یہ کہیں گے تو اس کا معنی اور ہے اس کا معنی ہے کھائیے اور اس کاف کے ساتھ کل کا معنی ہے فرمائیے یا کہیے کل اب اگر دیکھیں اس بات کا ہم خیال نہ کریں تو معنی کتنا بگڑ جائے گا تجوید کے اعتبار سے اس چیز کا معنی آدھر مطلقہ رکھیں کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اور اگر اس کی بجائے آواز ہم ہلکی بریق آدھر کر رہے ہوں گے تو پھر معنی من جائے گا کھائیے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ پھر یہ معنی من جائے گا جی اسلام علیکم جی اللہ کا شکر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہاں آپ دیکھنے اسم اللہ اسم اللہ اس کو اسم جلالت بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآتی نام مبارک ہے اسم جلالت میں جو حرف نام ہے اس سے پہلے حرف کے اوپر صبر یا پیش ہو تو اس کو موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے اللہ احاد احاد جب آپ وقت کریں گے تو اس میں قلقلہ آدھا کیا جائے گا اللہ اللہ احاد اللہ 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 صمد احاد یہاں پر اسم جلالت ماں قبل پھر مفتور ہے جیسے وہاں تھا اسم جلالت سے پہلے حرف سے پہلے تو یہاں بھی اس کو موٹی آواز سے پڑھیں گے اللہ 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 دال اسی طرح سے وقت کی حالت میں قلقلہ کریں گے اللہ 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 یہاں بھی ہوتا ہے جب میم ساکھن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ضم کر کے ادغام کر کے پڑھتے ہیں میم ساکھن کے بعد حرف با آ جائے تو اس کو اخفائی شفوی کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی اغنہ ادا کرتے ہیں پھر اگر میم اور با کے علاوہ بھی حرف ہو جو پھر میم کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں لَمْ يَلِد لَمْ يَلِد یہاں پر ہم لَمْ نہیں بڑھیں گے لَمْ يَلِد لَمْ يَلِد اور دا یہاں پر ہے ہی وقت کل تک اپنا وقت بھی ہے اور ساکھن بھی ہے تو یہاں بھی اسی طرح سے پلتلا ہوگا لَمْ يَلِد وَلَمْ يُلِد میم ساکھن کے بعد یہاں پر بھی یاد آپ دیکھ رہے ہیں یعنی نہ تو ادغام شفوی ہے نہ اظہار شفوی اخواہ شفوی بلکہ یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا اور یولد میں وہ ساکھن ہے اور اس سے پہلے پیش اس کو مندہ کہیں گے دال پر بھر کل کلا کریں گے وَلَمْ يُلَد وَلَمْ يَكُلْ لَوُ وَلَمْ يَكُلْ لَوُ یہاں دیکھ رہے ہیں مین ساکھن کے بعد نہ مین ہے نہ ہی واہ ہے تو یہ بھی اظہار شفوی کہہ رہے گا اور یہاں دیکھیں نون ساکھن ہے نون ساکھن کے چار قائدے ابنے بڑے تھے نون ساکھن اور تنوین تنوین اور نون ساکھن تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زبر دو زبر دو بش کو تنوین کہتے ہیں اچھا اب اس میں نون ساکھن کے بعد اگر لام یا را آ جائے لام یا را آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے اور یہ ادغام کامل کہلاتا ہے بلا غنہ ادغام بلا غنہ اس کے ساتھ چار حروف اور ہیں جن کو یا بی وولو یمون کہا جاتا ہے یہ ٹوٹل چھے حروف ہیں یرم نون تو یرم نون میں سے دو حروف لام اور را میں صرف ادغام ہوتا ہے غنہ نہیں ہوتا ادغام بلا غنہ اسے کہتے ہیں تو یہاں پر جب ہم نون لکھا ہوا ہے ہم تو اس کو پڑھنے نہیں کوشش کریں گے لیکن یہاں پر نون پڑھا نہیں جائے گا یہ مکمل طور پر لام کے اندر متغم ہو جائے گا وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلَمْ يَكُلَّهُ ٹھیک ہے يَكُلَّا اب دیکھیں يَكُلَّا کہنے میں نون ذرا سا بھی غاہر ہو رہا ہو متغم ہو گیا مکمل طور پر اور ادغام بلا غنہ غنہ بھی نہیں ہے يَكُلْ لَهُ ہم یہاں پر قمومان خلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ جو لَهُ ہے اس کی زفر کو لمبا کر دیتے ہیں يَكُلْ لَهُ پڑھ دیتے ہیں عموماً ہمارے اکثر و بیشتر ہیں ہمارے حضرات يَكُلْ لَهُ پڑھ دیتے ہیں يَكُلْ لَهُ ٹھیک ہے اس کو لمبا نہ ہونے پانے اور غو کے اُبر اُلتی پیش ہے اس کو لمبا کریں گے يَكُلْ لَهُ اَكُلْ لَهُ اَكُلْ لَهُ اب یہاں دیکھیں تنمین ہے اور تنمین کے بعد حمزہ غروفِ اظہار میں سے ہے غروفِ اظہار میں سے پڑھتے ہیں حمزہ آ عَيْنْحَا وَيْنْخَوْ حمزہ آ عَيْنْحَا وَيْنْخَوْ حمزہ دو صورتوں میں لکھا جاتا ہے اس صورت میں اور اس صورت میں حمزہ خالی ہو یا اس کے اوپر زبرزیر پیش ہو یہ تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ حمزہ نے ہمیں ڈاؤگوہ ہوتا ہے جہاں علیف کی صورت میں آتا ہے علیف کے اوپر جب بھی زبرزیر پیش بغیرہ داخل ہوگی تو یہ حمزہ کہہ جاتا ہے قُفُ وَنْ اَحَدْ قُفُ وَنْ اَحَدْ اَحَدْ حاق و خلق سے ادا کرتے ہو اور دان میں کل کل کلہ کریں گے وقت کی حالت میں اَحَدْ 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 بہت زیادہ ہیں یہ صورت ہمارے مذرگ نماز میں پڑھتے ہیں اور بچپن میں ہم نے جو نماز پڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر صورت اخلاص ہی دیکھی ہوئی ہے اس لئے ہمیں صورت اخلاص ہی زیادہ یاد ہے اور یہ ہی ہم زیادہ پڑھتے ہیں زیادہ اس کو تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اچھی طرح سے اس کو یاد کریں تاکہ اس میں کوئی مرتی نہ رہے قُلْ هُوَ اَحَدْ قُلْ هُوَ اَحَدْ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ پھر پیل کریں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ لَمْ يَنِدْ لَمْ يَنِدْ وَلَمْ يُوُلَدْ لَمْ يَعِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَاكُنْ لَّهُ یکل لہو نے کہنا ولم یکل لہو رہی رہی یکل لہو کفورا احد کفورا احد کفورا احد احد یہ دو سالی یہ ملا یا اللہ اپ noon پڑھا يائے یہ میں نے بھی ارز کیا ہے نون ساکن اور تنوین کے نون ساکن اور تنوین یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن اور تنوین یہ تنوین ہے تنوین میں بھی نون ساکن کی ہی آواز ہوتی ہے ان 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 کہ اس کے اوپر جزم ہے جزم کا دوسرا نام ہے سکون اس کے دو نام ہیں جزم اور سکون تو جس حرف کے اوپر یہ سکون کی علامت داخل ہوگی اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے اس لیے اس کو نون ساکن کہا اب آپ سمجھ گئے کہ یہ نون ساکن ہے اور یہ تنویر ہے اس کے چار قائدے ہیں کتنے قائدیں قائدے طریقے پڑھنے کے رولز طریقے اس کو احکامات بکا جا سکتا ہے اظہار اخفاء ادخام اقلاب اظہار اخفاء ادخام اقلاب اظہار کے چھے حروف ہیں اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تنویر کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں جیسے کوکو ون حد ہم نے پڑھا ون ون کہنے سے تنویر ظاہر ہو رہی ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی حرف کو یعنی اخفاء میں سے جیسے تا غروف اخفاء میں سے غروف اخفاء پندرہ ہیں انتا اب دیکھیں وہ ہی حرف ہے نون ساکن اب یہاں پہ انتا نہیں پڑھیں گے اب کیسے پڑھیں گے انتا یہ اس کو غنہ کہتے ہیں اخفاء بھی اس کو کہا جاتا ہے تو پھر یہ اس صورت میں پڑھ جاتا ہے یہ غروف پندرہ ہیں اخفاء کے ان میں سے آ جائے تو پھر نون اس طرح سے پڑھیں گے ترمین اظہار میں سے آ جائے تو پھر ظاہر کریں گے اس کی جیسے یہ ایک مثال ہے انعمتا اب یہاں آئین ہے نون ساکن کے بعد آئین اب نون ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے انعمتا یعنی یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد کون سا رہا ہے اگر اظہار میں سے ہے تو ظاہر کر رہے ہیں اگر اخفاء میں سے ہے تو پھر چھپا کر پڑھ لیں انتا اب تیسرا قائدہ آ جاتا ہے ادغام ادغام کے چھے غروف ہیں جنہیں یر ملوم کہا جاتا ہے ادغام کے چھے غروف ہیں جنہیں یر ملوم کہا جاتا ہے یر ملوم میں سے پھر چار غروف ہیں یا میل واؤ نون جن کا مجموعہ ہے یمون یمون پھر دو غروف ہیں باقی رہ جاتے ہیں لام اور را اب جب یمون کے چار یہ اکٹھا قائدہ ہے ادغام کا چھے غروف ہیں جن کو یر ملوم کہا جاتا ہے یر ملوم میں سے چار غروف جن کو یمون کہتے ہیں مجموعہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں ادغام اور غنہ اور لام اور را جو ہے اس میں صرف ادغام ہوتا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ادغام بلا غنہ اب آپ سمجھ کے بات لام اور را جب آئیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو پھر وہاں پر ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا ادغام کہتے ہیں زم ہو جانا ایک حرف کا دوسرے حرف کے اندر مرچ ہو جانا کہ زم ہو جانا اب جب نون ساکن کو لام میں مرچ کریں گے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نون لکھا ہوا ہے ہم اس کو کوشش کریں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو اس کو یکن لہو پڑھتے آئے ہیں یکن لہو اب یہ نون یہاں پر پڑھنے میں نہیں آئے گا ایکچل پڑھا جا رہا ہے مانا بھی دے رہا ہے مانا بھی موجود ہے ٹھیک ہے پڑھا بھی جا رہا ہے لیکن پڑھنے کی وہ صورت جو ہم پڑھتے ہیں وہ غلط ہیں یکن لہو کہنا یہ تجوید کے خلاف غلط ہے اب کیسے پڑھا جائے گا یکن لہو مکمل طور پر نون جو ہے لان کے اندر متخم ہو گیا یکن لہو ٹھیک ہوں گے جی یکن لہو لہو کو لان کو لمبا نہیں کرنا لہو اس کی ایک مثال اور لے راہ کے ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نون ساکن ہے اس کے بعد راہ آ رہی ہے لام کا دوسرا حرف اس کے ساتھ کیا ہے راہ اب اسی طرح سے نون مکمل زم ہو کے راہ کے اندر پڑھا جائے گا کیسے پڑھیں گے مر ٹھیک ہے اب یہاں پہ مر ربکہ نہیں ہوگا مر ربکہ مر ربکہ یہ اس قائدہ یعنی ادران کے تحت پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نون کے بعد یا دو زبر دو سے دو پیش والے حرف کے بعد جب بھی لام یا راہ آئے گی تو وہ مکمل طور پر زم ہو جائیں گے لام کے اندر زم ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر چوتھا قائدہ ہے اس کا اس کو کہتے ہیں اقلاب اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا اس کا ایک ہی حرف ہے با ایک ہی حرف ہے با اگر نون ساکن یا نون تنمیل کے بعد حرف با آ جائے اب وہاں پہ اس کو میم سے بدل دیتے ہیں با کو کیا کریں گے لکھا ہوا نون ہے آپ کیا پڑھ رہے ہوں گے میم لکھا ہوا نون ہوگا پڑھیں گے کیا میم اگر نون ساکن یا تنمیل کے بعد حرف با آ جائے وہاں نون ساکن اور تنمیل کو میم سے بدل دیتے ہیں قرآن مجید میں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہوں میں چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی میم ٹھیک ہے اس کی مثال آپ گم لسکتے ہیں نون ساکن کے بعد حرف با ہے اب پڑھنا کیا چاہیے ہمیں نون نظر آ رہا ہے کیا پڑھیں گے میم با آ جائے نظر جو آ رہا ہے وہ کیا ہے میم با آ دی لیکن میم با آ دی میم پڑھا جائے گا یہاں پہ چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عام طور پر بوس جائے گیا عام لوگوں کو یہاں قائدہ اقلاب کا ہے اس کو بدل دینا ہے اپنے میم کے ساتھ میم پڑھا جائے گا میم میم اور ساتھ جو ہم نہ کریں گے میم با آ دی میم با آ دی نون ساکر اور ترمین کے چار قائدے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آج میں نے اصوات کیا دلوائیس کی آئے آئیے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتی قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ اصمد اللہ اصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ اگر میں سوال کروں بھی میں نے اس کو پڑھا احد یہ جو بعد میں آواز آ رہی جہاں احد دال ظاہر ہو رہا ہے اس عمل کو کیا کہتے ہیں کل کلا کہتے ہیں یعنی آواز کا اپنے مخرج کے ساتھ لبکت ٹکراکت جنبش کے ساتھ واپس آنا اس عمل کو کل کلا کہتے ہیں اور یہ پانچ حروف کل کلا کہلاتے ہیں ان میں سے ایک حرف دال ہے احد ہم کیا پڑھتے ہیں احد اللہ اصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ یا پھر ہم غلط ہی یہاں پہ کرتے ہیں لَمْ يَالِدْ کیا کہتے ہیں لَمْ يَالِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَالِدْ یوں کو بھی لمبہ کریں گے واو ساکن واو سے پہلے پیش وَلَمْ يُولَدْ ٹھیک ہو گیا جی آئیے ترجمہ کی تارے یہ غلطی کرتے ہیں میں نے بار بار ارز کیا ہے کل لہو کفوان احد کن کا معنی ہے کہہ دیجئے یہ فیل عمر ہے عمر کہتے ہیں حکم دینا جب کن بڑا کسی جوٹے کو کوئی بات کہتا ہے کرنے کے لیے تو اس کو حکم کہا جاتا ہے عمر کہے گے عربی میں کن چھوٹا بڑے سے اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو انگلو گیسٹ گزارش ترخواست کہہ سکتے ہیں لیکن عربی میں اس کے لیے جو فیل استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے فیل عمر خوبہ کا من ہے وہ یہ ضمیر منفصلہ ہے جیسے ہم انگلیش میں he, she, it وغیرہ اور they بولتے ہیں یہ اسی طرح سے خوبہ خوبہ کا من ہے وہ اللہ اللہ یہ اسم ہے جس کا معنی ہے اللہ تعالی اللہ کا نام ہے اللہ احد کا معنی کیا ہے ایک اچھا احد کے آخر میں تنوین آ رہے ہیں ہم نے تین چیزیں سکھی اسم فیل اور حرف اگر یہ سوال کیا جائے گی یہ کون سا کلمہ ہے اسم ہے فیل ہے حرف ہے اسم ہے فیل ہے حرف ہے تو میں پتہ چلے گا یہ کلمہ اسم ہے کیا پہچان ہے ہمارے پاس اس کے آخر میں تنوین آ گئی ہے احد تنوین کی وجہ سے یہ اسم بنا اللہ بھی اسم ہے اور وہ زمین منفصلہ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالی ایک ہے اللہ سمد اللہ سمد یہ پھر اللہ اسم آ گیا اور سمد کے شروع میں علی فلام آ گیا علی فلام کس چیز کی علامت ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے لہذا یہ بھی اسم ہے اللہ اللہ اور سمد کی کئی معنی میں تفسیر بیانز کرو جو معروف معنی ہے اُم پہ نیاز لم نہیں اس کی اولاد یلید 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 اولاد کو کہتے ہیں یعنی اس نے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے یلید اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے ولید یولد اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی یولد وہ کسی کی اولاد ہے جو نہ تو جنا گیا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ٹھیک ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ وہ کسی کا باپ ٹھیک ولم اور نہ ہی لنگ کا مطلب نہیں یکن یکن میں جو لفظ کن ہے اور یکن اس کا مطلب ہے ہونا ہونا جس کو ہے کہتے ہیں ہم ہے اس کے معنیوں میں آتا ہے ہم کہتے ہیں اس یہ اس کے معنی میں یکن اور نہ ہی ہے لہو اس کے لئے لامزبرلا یہ لامزلی تھا جب زماعہ کی ساتھ مل کے آتا ہے ہم اور اس کے لئے کفو برابری احد کسی کی اور نہ ہی ہے اس کے لئے کسی کی برابری یعنی اس کا کوئی برابر نہیں ہے کفو برابری اور نہ ہی کوئی اس کے لئے کوئی برابری ہے کوئی اس کا برابر ہم سر نہیں ہے یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ یہ سورہ سورہ تحید کہلاتی ہے قرآن مجید میں اس کا جو معروف نام ہے وہ اخلاص ہے اخلاص سورہ اخلاص ہم اس کو سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ بھی کہتے ہیں کئی معنی اور بھی ہیں جو اس کے ذکر ہوئے ہیں حدیث میں سورة النچاعت سورة الولایہ اسی طرح سورة التوحید سورة التفرید کئی معنی ہیں اس سورہ مبارکہ کے اور کسی چیز کے متعدد نام ہونا اس چیز کے دلالت کرتا ہے اس کے معنی کی قصرت پر اتنے ہی اس کے اندر مفاہیم اتنے ہی اس کے اندر معنی ہوتے ہیں جتنے جس کے زیادہ نام ہوتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کی متعدد نام اس کی صفات کو اس کی خوبیوں کو اور اس کے اندر بیان ہونے والی تعلیمات کو جو بہت مشہور نام ہے اس سورہ اخلاص ہے اخلاص کیوں کہتے ہیں یہ اللہ کی خالص توحید کا بیان ہے اس سے زیادہ نکھر تر واضح پورے قرآن مجید میں کتنی اور توحید کا بیان نہیں ہوا خالص اس میں کوئی اور چیز کسی کا ذکر نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کی توحید کا اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے اللہ کی بہدانیت کا بیان ہے اس لئے اس کو سورہ اخلاص خالص توحید پر ممنی ہے اور پھر اس میں کوئی مطلب جو باتل عقائد ہیں عقائد شرکیہ ان کی نفی ہو رہی ہے اللہ کی بہدانیت سے جیزا یہ خالص ہے توحید کے ساتھ اور پھر اس صورت پر پڑھنے والا اس پر عمل کرنے والا ماننے والا وہ بھی خالص ہو جاتا ہے اس کو بھی اخلاص نصیب ہو جاتا ہے اس صورت کو سورہ اخلاص اس لئے کہ ایک تو اس کی اپنی صفت ہے اللہ کی بہدانیت پر خالص ہے دوسرا اس کے پڑھنے والے کے لیے کہ وہ شرک سے بالکل بے نیاز ہو گیا تو شرک سے بے نیاز ہوا تو اللہ کے لیے خالص ہو گیا سو جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور ہر قسم کے شرک کی نفی کر دیتا ہے تو اس کے عمل میں بھی اخلاص آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے مطلب زائد بیان کرنا ایک حدیث پاک میں صحیح بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تقزیب کی ابن آدم نے میری تقزیب کی اور دوسرا ابن آدم نے مجھے گالی دی یعنی انسان نے ابن آدم نے مجھے میری تقزیب کی اور مجھے گالی دی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تقزیب کرنا یہ ہے کہ انسان نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے اللہ کے کوئی اولاد بھی ہے تو یہ اللہ کو گالی دینا ہے اللہ کی تقزیب کرنا اس کی بہدانیت کی تقزیب ہے اللہ یہ کہہ تو یہ کہہ کر کے انہوں نے اللہ کی تقزیب دی اسی طرح گالی دینا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کوئی بی بھی ہے اللہ کا کوئی ہمسر بھی ہے تو یہ انہوں نے اللہ کو گالی دی اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سے مسلم حدیث پراتی ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہارے سامنے تہائی قرآنی مجید پڑھو گا صحابہ عبان اللہ مجمعی حیران ہوئے کہ آج تہائی قرآن یعنی تس سفاری حضورہ پر اڈالے تہائی قرآنی بیٹھے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص پڑھیں پھر حضور تشیخ لے گئے تو صحابہ آپ اس میں باتیں کرنے لگے کہ روم نے فرمایا تہائی قرآن پڑھو گا شاید کوئی اللہ کی طرف سے وہ تہائی قرآن اتر آیا ہو جو حضور رحم لے نے گئے واپس حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشیخ لے تو آپ نے فرما کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تہائی قرآن پڑھوں جی یا رسول اللہ نے فرمایا یہ سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن ہے یعنی جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی وہ یا اس نے قرآن تیسرا حصہ تلاوت کر لیا نس پڑھنے کا سوا دے ایک مرتبہ سورہ اخلاص بنتی ایک شخص تھے ان کو بہت زیادہ پسند تھی یہ سورہ مبارکہ ملوکوں کی امامت کیا کرتے تھے نماز پڑھاتے تھے تو وہ ہر سورت کے اندر کوئی بھی سورت اور سورہ فاتح کے ساتھ ملاتے تو اس کے آخر میں وہ سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے جب ایک سورت پڑھ لی تھی تو آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے کیا آپ ایک سورت اور ساتھ ملاتے یا تو سورت اخلاص پڑھ نہیں یا دو کیوں ملاتے انہوں نے کہا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما پھر اللہ بھی تم سے محبت ہے یعنی یہ اس کا ایک اپنا انداز تھا محبت قرآن کے ساتھ محبت سورہ اخلاص کے ساتھ اسی طرح ایک شخص شروع میں پہلے سورت اخلاص پڑھ ملاتے تھے تو اس پر بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا محبت ہے تو نبی اکرم نے اشار فرما پھر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیئے اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو اللہ نے تجھے جنت میں داخل فرما دیئے ہمیں ایک نقطہ ارز کرنا چاہوں گا ویسے تو پوری تفسیر انشاءاللہ ہم کل کریں گے زیادہ ہو گیا ایک نقطہ سے فرس کرنا چاہوں گا دس بجے ہم اکلوز کرنا انشاءاللہ قرآن مجید میں کئی مقام ہاتھ جہا اللہ پاک نے بات قل کہہ کر کے شروع فرمائی جیسے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحقون اللہ فالتبیونی جیسے اللہ پاک آپ کہہ دیجئے کل کا مطلب کہہ دیجئے فرما دیجئے تو حالانکہ اللہ پاک کا فرمان ہے خود اس کا کلام ہے تو یہ کہنے کی مزید کوئی حاجت رہ جاتی ہے اللہ کیوں نہیں کہہ رہا اللہ ہی تو فرما رہا ہے اسی کا قرآن مجید ہے سارا اسی نے نازم فرما سارا قرآن حضور کی زبان اقدس سے ادا رہا حضور ہی فرما رہے کہ یہ قرآن ہے لیکن پھر بطور خاص یہ لفظ قل کیوں لگایا جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جگہ جگہ قرآن مجید میں مختلف صورت ہیں اور مختلف اس کے موقع ہی ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر بات توحید کی ہے ساری صورت کا مضمون کیا ہے توحید ہے لیکن کل کیا ہے یہ نبی اکرم کو خطاب کیا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے جب حضور نبی اکرم کوئی کلام فرما دے گئے تو وہ رسالت کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے رسالت کہلاتا ہے پہنچا دیجئے رسول کہتے ہیں بھیجا گیا کہ رسالت جو ان کے ذمہ منصب لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ فرما جارہا کہ آپ فرما دیجئے تو اس ٹائٹل سے توحید سے قبل رسالت کا علمان لگا دی ہے سوان پیدا ہوتا ہے کہ رسالت کا علمان کیوں لگایا جب مضمون سارا توحید کا تھا بیان سارا توحید کا تھا تو پھر توحید ہی لکھر کے بیان ہوتی پھر کل رسالت کو یہاں پر ٹچ دیا گیا اس کا کیا سبب ہے اللہ پاک براہ راست فرما دیتا وہ اللہ احد وہ اللہ ایک ہے کیوں فرما دیتا میں اللہ ایک ہوں یہ اندار جو اللہ پاک نے اختیار فرمائے یقیناً اس میں کوئی مسئلہ ہے یقیناً اس کے اندر کوئی تعلیم ہے یوں ہی تو نہیں فرما جا سکتا ایک چاہی تو نہیں اللہ نے فرما دیا سے نہیں شروع ہو رہی سورة کان سے شروع ہو رہی تو کل ٹائٹل ہے حضور نبی اکرم کی نبوت اور رسالت کا اور آگے ہوا اللہ مضمون ہے تو اللہ بات نے تویید سے پہلے رسالت کا ٹائٹل لگا کے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ میری تویید رسالت کے وارستے سے ہوگی رسالت کے ذریعے سے ہوگی میری تویید ہی وہ ہے یعنی مجھے ایک ماننا اللہ کو ایک ماننا فرمایے رسالت کے واسطے سے ہوگا اگر کوئی شخص یہ کہے دیکھیں جب حضور نے فرما کل آپ فرمایے تو اب سب سے پہلا دھیان کدھر جائے گا کل پر فرمانے حضور فرمانے اللہ فرمانے کہہ دیجئے تو یہ عنوان رسالت تو جب حضور نے فرمایا تو اب لازمی بات ہے حضور نبی اکرم پر ایمان لانا لازم ہوگا اگر کہہ کہ حضور کو نکال کہ حق پر ایمان لے جائیں اور یہ مان لیں کہ اللہ ایک ہے اور رسالت کو حضور کی ذات پر ایمان قائم ہوگا اور حضور سے سن کر حضور پر ایمان لا کر پھر بندہ کہہ کہ اللہ ایک ہے تو اس کو توحید کہا جائے گا لہذا اگر واسطہ رسالت کے بغیر ایمان لا جائے تو وہ وحدت تو ہے لیکن توحید نہیں بنے گا ایمان نہیں بنے گا ایمان اس وقت بنے گا جب واسطہ کل ساتھ لگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے جو پہنی دعوت دی ہے لوگوں کو بلایا اسلام کی طرف آقا کریم صلی اللہ نے سب کو جمع کیا یا اہل قریش کو بطور خاص دعوت دی تو حضور نبی صلی اللہ نے سب سے پہلے بات کہاں سے شروع کی اب دعوت کیا دینی ہے اللہ ایک ہے دعوت یہ دینی ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ ایمان دی اللہ ایک ہے کفر شرق چھوڑ دو اللہ ایک ہے یہ دعوت دینی ہے یہ میسیج دینا ہے یہ تعلیم دینی ہے لیکن حضور نے براہ راست یہ تعلیم سلام کو سنا ہے جس نے دیکھا ہے اس نے حضور کو دیکھا ہے اور پھر جب حضور نے پکا رہا ہے تو انہوں نے بلاوا کس کا حضور کا حضور کے بلاوے پہ آئے حضور کو سنا حضور کو دیکھا اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو فرما رہے ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ حضور پر ایمان لائے جائے حضور جو بات فرما ہے صحیح ہے ان کی بات میں کوئی غلط کوئی جھوٹ نہیں حضور نبی اکرم نے اشار فرما اگر میں تمہیں یہ کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے اکھلش گٹوں پر حملہ برونے والے حضور پہاڑ پر کھڑے ہیں وہ سارے سامنے کھڑے ہیں اب وہ سامنے کھڑے ہیں ان کو پہاڑ کے پیچھے دکھائی نہیں دے رہا تو نبی اکرم صلی اللہ نے اشار فرما اگر میں تمہیں یہ کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دیکھا تو مان لوگے انہوں نے کہ جی مان لیں گے فرما کیسے مان لوگے تم نے تو لشکر دیکھا نہیں ہیں انہوں نے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا نہیں یہ سارے کوریج تھے سارے کافر مشرق تھے سب کار کے بول انہوں نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا نہیں آپ لشکر کو میرے کہنے پر مان رہے ہو ایسے ہی بن دیکھے ایک خدا کو مان جو میرے کہنے پر جس نے مان نہ مان جس نے نہیں مان نہ جس نے کافر رہنا تو وہ کافر ہی رہا تو انہوں نے اللہ کو ایک مانا تو سب سے پہلے کس کو مان حضور کو مان کن ہم اللہ احد کے اندر نمتہ اور تعلیم یہ دی جاری کہ لوگو اللہ ایک ہے لیکن اس سے پہلے کن لگا کر یہ تعلیم دی ہے آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے تو آپ کے کہنے سے جو سن کر آپ کی بات کو آپ پر ایمان لاکے پھر مجھے ایک مانے گا تو اس کا ایک ماننا قبول کر اب یہودی کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں عیسائی کہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں حضور کو نہیں مانتا کوئی شخص دنیا کا روح زمین کا یہ کہے کہ میں حضور کو نہیں مانتا اللہ کو ایک مانتا مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا مومن تب ہوگا معاہد تب ہوگا توہید تب اس کے قابل قبول ہوگی جب وہ حضور نبی صلی اللہ کی نبوت و رسالت پر ایمان آئے گا لہذا توہید کے لیے رسالت یہ بنیاد رسالت اساس ہے اگر رسالت نکال دیں گے تو پھر توہید قائم نہیں ہو سکتی لہذا جو توہید پر ایمان قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کی توہید قبول کی جا سکتی ہے لہذا نبوت اور رسالت کے باسطے سے جب آپ یہ مانیں گے کہ اللہ ایک ہے تو پھر اس کو ایمان کے طور پر قبول کر لے جا اور دوسرا اس کے اندر پڑھ لطیف مقتہ یہ ہے کہ احمیل مقررم بات اگرچہ میری ہے میری توہید کی بات ہو رہی میری بہدانیت کی بات ہو رہی لیکن میری بات جب تُو کرے گا تو تیرے کرنے سے جو مجھے مزا آئے گا وہ کسی اور کے کہنے سے نہیں آئے گا وہ میں براہ راست بھی چونکہ تُو میرا محبوب لہذا جب میری بات آپ اپنی زبان اقدس سے کہیں میری بات پہنچائیں بیسے تو حضور ہی پہنچا لیکن بطور خاص پھر کل کہنا درس اللہ چاہتا ہے کہ میرا ایک ہو نا آپ اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائیں جب آپ اپنی پیاری زبان سے کہیں کہ اللہ ایک ہے تو مجھے اپنی وردانیت پر بھی لطف آئے اپنی تورید پر بھی لطف آئے تو اللہ باہر نے سننا چاہا کہ میرا حبید صلی اللہ صلی اللہ وآلہ اپنی زبان اقدس سے فرمائے کہ اللہ ایک اللہ تبار رکھ وطہ نقوم مباردہ فرمائے انشاءاللہ اس آیت مباردہ جو مضمون تو ہی ہے انشاءاللہ ہم تکسیر کل کریں جزار ہم